اسلام علیکم کیسے بنائیں کہ آپ کے اوپر کوپی پیسٹ کی کسی بھی قسم کا اسیو نہ ہو نہ ہی آپ کے اس آئند میں سے اس اس آئند میں کوئی بھی قسم کی ڈیڈکشن اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں پر بھی دیکھیں گے کہ آپ کو یہی والا جو سلیوشن ہے وہ گھوم بہتا ہوا نظر آئے گا یہی والی آیات ہیں یہی والا سب کچھ ہے یعنی کہ سیم تو سیم یہی سارا مٹیریل موجود ہے اور وہ ہر کسی کے پاس اس وقت میں نے اس وقت کسی کے پاس کیا کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ تمام تر سٹوڈنٹس کے سیم تو سیم اسائنمنٹ کا سلیوشن ہوتا ہے تو ظاہری سے بات ہے مارکس تو ڈیڈکٹ ہوں گے ہی آج کی اس اسائنمنٹ میں آج کی اس ویڈیو میں میں خاص طور پر آپ کے ساتھ کچھ ایسی ویب سائٹس شیئر کروں گی جس میں آپ کو بہت آسانی سے آیات مل جائیں گی اور ایک دو نہیں بلکہ بہت زیادہ آیات ملیں گی آپ ان میں سے کوئی سی بھی آیات چوز کر سکتے ہیں یہ والی آیات بھی چوز کر سکتے ہیں ان میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بہت بات یہ ہے کہ جس میں پہ سب سٹوڈنٹس ایک جیسی ہی آیات لکھ کر بھیج دیتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ سب سٹوڈنٹس نے چٹنگ کیا ہے تو اس وجہ سے پھر مارکس کی ریڈکشن بھی ہو جاتی ہے فرسٹ آف آل تو میں کوئیسن ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کہاں سے آیات سرچ کرنی ہے اسلام اسلام اسی ریلیجن آف پیس اسلام اسلام اسی ریلیجن آف پیس اسلام ہے کہ اللہ نے اپنے مذہب کیا اسلام ہے اسلام محبت امان اور حفاظت کا مذہب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام اسلام کیوں چونیا کیونکہ اس نام کا مطلب جو ہے وہ ہمیشہ کتنا جس طرح سے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے that peace, aman, security, حفاظت and goodwill اور اچھا ہی ہے so اب basically ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس peace سے related جو ہے وہ 5 verses ہیں جو دینے ہیں اپنی assignment کے solution میں ان کا describe قطعی طور پر نہیں کرنا not description بولا گیا ہے اس کے بعد 5 verses دینے ہیں ایک آیت کے دو نمبر ہیں اس لحاظ سے آپ کو 10 نمبر ملیں گے need not to describe peace effects as separate portions اب آپ کو یعنی کہ الیدہ الیدہ یہ بیان نہیں کرنا کہ peace کی وجہ سے یہ آمن کی وجہ سے کیا کیا ہوگا اس کے بعد maximum answer limit is one page آپ کو word کا جو page ہے وہ صرف ایک بولا گیا ہے کہ ایک page کے اندر اندر آپ کو اپنا answer جو ہے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو clear کر دیتی ہوں کہ آپ کو basically کرنا کہ آپ word کا ایک simple document کھولیں basically میں پوری کے پوری assignment نہیں بنانے والی اس کے اندر آپ کو just یہ بتانا ہے کہ آپ کس طرح سے آیات کو copy paste کریں گے ٹھیک ہے ایک آیت میں یہاں سے لے کر یعنی کہ اس website سے لے کر وہاں پر paste کر دوں گے اور آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے ایک کام کرنا ہے ایک new tab open کر لیتے ہیں آپ یہاں سے جائیں گے قرآن مجید اسلامی سیٹی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری search میں یہ already موجود تھا کیونکہ میں نے کافی دھونکے یہ website نکالی ہے اور بھی بہت سے websites ہیں but وہ online reading and listening کی options دیتی ہیں یہ والی website جو ہے یہ اس لحاظ سے option دیتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو according to any topic search کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ according to آپ کا جو کوئی بھی topic ہے آپ اس کے accordingly وہ topicوں پر لکھو گے اور اسے related verses جو ہیں وہ آ جائیں گی سو یہاں آپ کو پر tab میں لکھتے ہیں پیس ٹھیک ہے جیسے آپ پیس انٹر کریں گے آپ کے سامنے جتنی بھی آیات پیس سے related ہیں وہ آ جائیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر total 85 verses ہیں جو آ چکی ہیں اب یہ search کس طرح سے ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو clear کر دیتی ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو گیا کہ آیات کے ساتھ ان کا جو ترجمہ ہے وہ موجود ہے مطلب کہ جو انگلیش translation ہے وہ موجود ہے اسی وجہ سے جہاں جہاں translation میں پیس موجود تھا وہاں وہ تمام تر آیات جو ہیں وہ اس search میں آ چکی ہیں اب آپ کا کام صرف اتنا سا ہے کہ آپ کو آیات کو اچھی طرح سے read out کرنا ہے ظاہری سی بات ہے اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بٹ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ان کا جو translation ہے وہ اچھی طرح سے read out کرنی ہے translation read out کر کے آپ کو اس چیز کا idea ہو جائے گا کہ کیا یہ ہماری assignment سے related ہے یا نہیں اور ان total 88 verses میں سے approximately 88 verses ہیں ان میں سے آپ کو انشاءاللہ پانچ verses ایسے ضرور مل جائیں گے جو آپ کی assignment سے related ہوں گے جیسا کہ یہ میرے سامنے یہ verse ہے that enter here in peace secure ٹھیک ہے سو میرے نظر میں یہ بالکل accurate verse ہے آپ اس کو copy paste کر سکتے ہیں بٹ اگر یہ verse جو ان سے آپ کہیں کہ اس assignment میں کہیں موجود ہے چیک کر لیتے ہیں نہیں یہ اس assignment میں کہیں پر بھی موجود نہیں سو آپ یہ والا verse جو ہے وہ لے سکتے ہیں سو آپ یہاں سے اس کو copy paste کر لیں even کہ اگر اس assignment کا کوئی بھی کوئی ایک verse ایسا ہے جو آپ copy paste کرتے ہیں سو اس میں بھی کوئی issue نہیں ہوگا بٹ کوشش کریں کہ تمام تر verses وہیں سے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ایک دفعہ جو assignment internet کے اوپر upload ہو جاتی ہے تو سمجھئے کہ جب آپ اس کو copy paste کرتے ہیں تو آپ کے اوپر copy paste کی وجہ سے assignment کے marks deduct ہوں گے ہی ہوں گے اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے آپ کو copy paste کس طرح سے کرنا ہے ان آیات کو اگر آپ کو ان کو select نہیں کر پارے اسی آیات کو آپ اچھی طرح سے جب دو تین دفعہ click کریں گے پوری کی پوری select ہو جائے گی ctrl c press کریں گے word کے document کے اندر جائیں گے and جیسے ہی آپ ctrl v press کریں گے تو آپ کے پاس پوری آیات جو ہے وہ copy paste ہو جائے گی امید ہے کہ اب آپ اپنی assignment خود بنانے کے قابل ہو گئے ہوں گے آپ کو idea ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کس طرح سے اپنی assignment بنانی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی help ہوئی ہو آپ کو ایک اچھا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہو یہ assignment بنانے کا تو میری ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور ساتھ ایسا چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا thank you so much for watching اللہ حافظ